آج میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی پاپولر پروڈکٹ کا جو بہت زیادہ ہائپ میں بھی رہا ہے اور نو ڈاؤٹ آپ کی سکن کے سارے پروبلمز کو ٹریٹ کر سکتا ہے لیکن آپ کو اسے یوز کرنا آنا چاہیے اگر آپ اس کو پروپلی یوز نہیں کریں گی تو یہ آپ کی سکن کو اور زیادہ ورس بنا دے گا اس سیرم کو کیسے یوز کرنا ہے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں میرا پرسنل ایکسپیرینس کیسا رہا ہے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی میرے پاس ہے دی آڈینیری کا نائسین امائی 10% پلس زنک 1% سیرم زنک ایک بہت ہی امیزنگ انگریڈینٹ ہے فار آئیلی ایکنی پرون سکن اور نائسین امائی تو میجیکل انگریڈینٹ ہے اس کی پی ایچ 4.5 ہے جو اگزیکلی ہماری سکن پی ایچ ہے یا اسے راؤنڈ اباؤٹ ہی ہے اس سیرم کی پیکجنگ کی بات کریں بہت ہی کلاسی یونیک سی پیکجنگ ہے اس کے اوپر منشن ہے ہائی سٹریندھ وائٹومینس اینڈ بینرلز بلیمش فارمولا اس کے علاوہ باکس پر ہی ساری ڈائریکشنز ویرہ منشن ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے انگریڈینٹس ایکسپائری ڈیٹ ویرہ سب کچھ منشن ہے 30 ایمل کی یہ پیکجنگ ہے اس میں 60 ایمل ویریانٹ بھی آتا ہے بٹ میں نے فرس ٹائم یوز کرنا تھا تو 30 ایمل ہی بائی کی ہے اس کے علاوہ اس باکس پر ان کی ویب سائٹ بھی منشن ہے میڈ ان کینیڈا اور اوریجنل پروڈکٹ آپ کہاں سے بائی کر سکتے ہو ویب سائٹ بھی منشن کر دوں گی اے ٹو زی سب ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی سو ویڈیو آپ نے انڈ تک دیکھنی ہے باکس کو اپن کریں تو ایک فروسٹ گلاس بوٹل ملتی ہے اس کے اوپر اگین وہی سب کچھ منشن ہے جو باکس میں میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں اس کے ٹیکچر کی بات کریں تو کافی تھک سا ٹیکچر ہے لیکن جب آپ اسے فیس پر اپلائی کرو گے تو سکن میں ابزورب ہو جاتا ہے آئلی یا گریسی فیل نہیں ہوتا نائسین امائیڈ سکن کے لیے کیوں ضروری ہے ہماری سکن میں یہ کیا چینجنگ لے کر آسکتا ہے تو یہ وائٹامین بی 3 بی 12 کی ایک فارم ہے اور یہ دونوں وائٹامین سکن کے لیے ہائیلی بینیفیشل ہیں نائسین امائیڈ کولیجن پروڈکشن کو بوسٹ کرتا ہے سکن پر جو رنکلز فائن لائنز اپیر ہونے لگتی ہیں سکن سیگی ہو جاتی ہے اس کے یوز سے سکن میں الاسٹیسٹی اور ٹائٹنس آ جاتی ہے اور سکن ینگ دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ ملازمہ کو بھی ٹریٹ کر سکتا ہے اوپن پوز کو منیمائز کرتا ہے اوائلی سکن کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے سیبم پروڈکشن اس کو بھی ریگولیٹ کر کے نارمل لیول پر لے کر آتا ہے اب میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو میں اس کو کافی ٹائم سے پرچیز کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ ٹک ٹاک یوٹیوب انسٹرگرام پر ہم اس پرادک کو کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں بٹ میں ڈاؤٹفل تھی یہ کام کرتا بھی ہے یہ جس سکیم ہے کیونکہ ناؤاڈیز یہ کائیٹ ایکسپینسیو ہے اگر آپ ٹینیجر ہو تو تب آپ اس کو یوز نہ کرنا ٹوینٹی پلس والے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو بائے کرنے کے بعد میں کافی ایکسائٹیڈ تھی اس کو یوز کرنے کے لیے اور شوق شوق میں میں نے اس کو نارملی جوم سیرم یوز کرتے ہیں ان کی طرح ہی یوز کرنا سٹارٹ کر دیا اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ میری سکن پر چھوٹے چھوٹے پس والے پمپلز آنا سٹارٹ ہو گئے تین سے چار ڈیز میں آئی ریالائز کچھ تو پرابلم چل رہا ہے تو میں نے اس پر تھوڑی ریسرچ کی کافی سارے ریویوز دیکھے دین میں نے اس کو صحیح طریقے سے یوز کرنا سٹارٹ کیا تو مجھے ویزیبل ریزرٹس دیکھنا سٹارٹ ہوئے آپ جس سے بھی پوچھو گے سب یہی بولیں گے کہ نائس سنمائٹ کی وجہ سے ایکنی نہیں ہو سکتی لیکن مجھے اس کی وجہ سے ایکنی ہو رہی تھی کیونکہ میں اسے ہلت طریقے سے یوز کر رہی تھی یہ ایک ایکٹیو اور سٹرونگ انگریڈینٹ ہے اور ہماری سکن اس کے یوز ٹو بھی نہیں ہے تو پھر میں نے اسے بہت ہی کم کونٹیٹی میں یوز کرنا سٹارٹ کیا اور مجھے پتا چلا کہ کوئی پروڈکٹ ایسے بھی ہماری سکن کو نیچرل گلو شائن سوفنس سپلنس دے سکتا ہے آپ اس پروڈکٹ کے ساتھ اور کونسے پروڈکٹ کمبائن کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کو کیسے پروبلی یوز کرنا ہے میں نے سب کچھ بتایا ہے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اس پروڈکٹ کو الللسکن ٹائپ nya یوز کرسکتے ہیں سپیچلی Ойلی ایکنی پووند سکن والے ایدر یوہی وڈا ڈی ہائیڈریٹر سکن ایکنی سکار اوپن پور ہائپر پیگمنٹیشن ملازمہ ویک سکن بیرئیر کوئی سب ہی پروڈلم ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تیکسچر سکن کا پروبلم ہے یہ آپ کی سکن کیر گیم کو ٹوٹلی چینج کر سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو ایک ٹریٹمنٹ کی طرح یوز کرنا ہے اگر آپ اس کو فرس ٹائم یوز کر رہے ہو تو آپ نے ڈیریکلی ڈروپر سے فیس پر سیرم گرا کر اپلائی نہیں کرنا ہینڈ پر تھوڑی سی کونٹیٹی میں لے کر اس کو تھوڑا ہینڈ پر ہیٹ کرنا ہے ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے فیس پر اپلائی کرنا ہے اس سے کوئی پروڈکٹ ویسٹ نہیں ہوگا ہم نے اتنا تھوڑی رب کرنا ہے کہ وہ ہینڈز میں ہی ابزورب ہو جائے بس فیس پر رب نہیں کرنا ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے فیس پر اپلائی کرنا ہے اور اس کو لگانے سے پہلے آپ کا فیس کلین ہونا چاہیے ہلکے ہلکے ڈیم فیس پر اگر اپلائی کریں گے تو یہ زیادہ بینیفیشل ہے مارننگ اور ایوننگ کسی بھی ٹائم آپ اسے یوز کر سکتے ہو آئی تینک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ موسٹرائزر سے اس کو لوگ کریں گے اس کو اپلائی کرنے کے بعد موسٹرائزر مست ہے اگر آپ نائس سینمائٹ کے بعد موسٹرائزر یوز نہیں کروگے تو سکن پر بہت ہی ڈرائنس ہی ہو جائے گی اس سیرم کو یوز کرنے کے بعد جو مجھے ویزیبل ریزرٹس دکھیں ہیں ایک سٹل سی ہیلڈی سکن دکھنے لگتی ہے میک اپ کے بہر بھی آپ کی سکن گلو کرتی ہے سیکنڈ اوپن پوز تو بالکل منیمائز کر دیتا ہے چھوٹے چھوٹے جو ٹائنی بمز ہو جاتے ہیں میرے فور ہیڈ پر تھے اس کو بالکل ختم کر دی ہے میں اس کو جسٹ فیس پر یوز کر رہی تھی تو مجھے اپنی نیک اور فیس میں کلیر ڈیفرنس دکھائی دے رہا تھا میرا فیس نیک سے زیادہ برائٹر دکھائی دینے لگ گیا بہت ہی لائٹ سے ایکنی مارکس تھے وہ بھی ختم ہو گیا میری طرف سے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ پروڈکٹ ہے آپ کی کوئی بھی سکن ٹائپ ہے اس کو ضرور بائی کریں اچھا جی تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کے فیس پر ایکٹیو ایکنی ہے تو آپ یہ سیرم موسچرائزر اپلائے کرنے کے بعد رات میں بنزوائل پر اکسائیڈ سے سپاٹ ٹریٹمنٹ کریں مجھے اس سیرم کو حلط طریقے سے یوز کرنے کے بعد جو ایکنی ہو گئی تھی وہ میں نے یہی میتھڈ یوز کر کے ٹھیکی ہے نائسین امائیڈ اور بنزوائل پر اکسائیڈ ایکٹیو ایکنی پیمپلز پر میجک کی طرح کام کرتے ہیں آپ نے اس کو وائٹیمن سی کے ساتھ یوز نہیں کرنا کیونکہ وائٹیمن سی بھی ایک سٹرانگ ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اور جو ٹریٹی نوائنڈ یوزرز ہیں وہ ٹریٹی نوائنڈ کو نائٹ میں نائسین امائیڈ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اب آپ نے اس کو بائے کہاں سے کرنا ہے بہت ساری جگہ سے یہ فیک مل رہا ہے تو اگر آپ آن لائن بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو بگ باسکٹ سے بائے کر لیں اب تو یہ کافی ساری فارمیسیز پر آف لائن بھی اویلیبل ہے اگر آپ کسی فارمیسی سے بائے کر رہے ہو تو یہ بائے کرنے سے پہلے اس کے باکس پر کوٹ دیا ہوا ہے اس کو سکین ضرور کر لیں اسے آپ کو فوراں پتہ چل جائے گا یہ اوریجنل ہے یا نہیں اس کے علاوہ میڈ ان کینیڈا اس کے اوپر لکھا ہوئے اس میں اوریجنل تو یہ تھا جی میرا آنیسٹ ریویو آئی ہوپ سو آپ سب کو اس سے کافی ہیلپ ہوئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں آئی اگین انسسٹ اگر آپ کسی اچھے بیوٹی پرادک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہو تو اس پرادک کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں میں ملوں گی ایک وار ہیلپ فل ویڈیو کے ساتھ